جو دورہ میارے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے تو یہ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنا تھی تاکہ پبلک تک جا سکے ہسپتالوں کے لیے پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے میں چاہوں گا کہ اپنے سوالات کو تھوڑا سا بریف رکھے تاکہ جواب طلب میں تفصیل سے دے چلے سوال یہ تھا کہ کبنے طلبہ ریلیف ملے گا کبنے ایک اچھا اقدام ہے کہ سرات مستقیم پہ آگئی ہے بزارت سہد یہ اچھے اقدامات کی ہیں پٹل صاحب ایک تو یہ ہے کہ سابقہ حکومت نے سہت کار جاری کیا تھا آپ لوگوں نے بھی اسے برقرار رکھا ہے یقیناً ایک مستحسن اقدام ہے لیکن صورتحال اس کے برقص ہے اگر انا اسکتال مافیا کو آپ جا کے دیکھو تو آپ حیران ہو جائیے کہ عام شخص اس نے مستحفید نہیں میں آپ سے ایک ایک اگری کرتا ہوں بھیک سوال کر لیں دیکھیں سہت کارٹ واقعی اگر آپ اس کی گہرہی میں جائیں تو یہ وہی پیسہ تھا جو غریب کو مفت میں علاج ہو رہا تھا اس کا وہی ہم نے نیچے سے اٹھا کے سب امیروں میں بانٹ دیا ہے تو یہ آپ کا بہت بڑا ڈیپ بن جائے گا فی ان فیوچر لیکن اگر میں آ کر وزیر صحت ہونے کے ناتے پہلے دن اعلان کرتا ہے کہ یہ میں بند کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی اس دوران علاج کروا رہا ہو اور یہ پھر ہمارے لیے کہتے کہ جی انتقامی قدم ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وبال بنتا جا رہا ہے یہ ایک عذاب بنتا جا رہا ہے یہ ایک اور لوڈ لوڈ بنتا جا رہا ہے اس حکومت پہ تو اس بارے میں بلکل صحیح بات ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی قدم انتقامی کہلائے ہم دوسروں کی طرح نہیں کہ فلا ایسا فلا ویسا ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مشکل آلات میں جب سیلاب کا ہر وقت سامنا ہے دن رات سب کام کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہر کام جاری رکھے ہوئے اور آپ کی دعا سے جاری رکھیں گے جنب آج آپ دیکھیں آپ کی بات بجا بھی ہے یہ کم نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ جو مگنٹیوٹ ہے اس کا جو کانٹوم ہے وہ بہت زیادہ ہے نقصان بہت بڑا ہوا ہے آپ کا آتا پورا سندھ سو دریہ کی صورتحال پیش کر رہا ہے اور وفاق نے نہ صرف کمپنسیشن پر پرسن جو بی آئی ایس پی کی ذریعے وہ دیئے ہیں اور کروڑوں روپے کی عدویات ہیں ٹینٹ ہیں ماسکیٹو نیٹس میں نے آپ نے خود دیکھے ملینز میں خود جا کر تقسیم کیے ہیں اور ہر سطح پہ ہر قدم اٹھایا جا رہا ہے انڈی اے میں پی ڈی اے میں منسٹری آف ہیلتھ پروونشل نیشنل پوری گورنمنٹ ریلیف کمیٹی ایسن اقبال صاحب کی انڈر میں اور ہمارے دوست ممالک کی مدد ساری سب کچھ شامل ہیں لیکن میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا ہر پاکستانی جب تک اس میں خود سے نہیں آئے گا مدد کرنے جو بھی جو بھی پانچ روپے بھی دے سکتا ہے دس روپے بھی دے سکتا ہے اسے اس وقت تاریخ کے ایک بترین ڈیزاسٹر میں اپنے ملک اور قوم کی مدد کرنے چاہیے سر وہ میکنیزم بنا لیا جائے گا وہ ہم جہاں پر جہاں دیکھ لیں گے ڈاکس صاحب ہم تو مجھے تو خیر ان کو ایز اینڈیپینڈنٹ بورٹ انسٹریکشن نہیں دے سکتا لیکن خود دیکھ لیں گے کہ صوبوں کو ان کے کس طرح منتقل کیے جاسے مجھے یہ پوچھنا تھا ایک ایمیشن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نئی پی ایم سی آئی ہے پرامنسٹر کے اخیار ہے اور آپ کے جو ایمیشن کے اخیار ہے یہ جو آپ نے مارکس کم کی ہیں انڈی بی ایس کے اور پھر بی بی ایس کے ایک ایمیشن یہ ہے کہ یہ جو پرائیوز لیڈیکل کالیجز کی مارکیا ہے اس کی دوسریتے خالی رہ گئی تھی ان کو ہر قیمت پہ یہ بھرنے کا موقع مل گیا ہے اور اس سے جو میار علیوی میار ہے جو میڈیکل کام ہوگا انٹرنیشنل ہی ویسی ہم وہ ایکسپ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو کیسے مشور کریں گے اور اس ایمیشن کو کیسے غلط سابق کریں گے بٹی صاحب کیا سولہ ہزار بچے جو چائنا اور کرکستان میں پڑ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو پچاس ارب روپیہ ہمارا باہر جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے میرا تو ایک ڈائریکشن ہوگی میری تو ایک رائے ہوگی اور میرا ایک ویزن ہوگا کہ کالیجز کے میار کو بہتر کیا جائے اور طلبہ کو سہولت فرام کی جائے یہ دونوں چیزیں دونوں کرائیٹری ریمیٹ کریں پاکستان جب یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ رولز ریگوریشن نہیں تھے مجھے فخر ہے عدیب رزیو پی پہ کہ اس نے اس وقت ایم بی بی ایس کیا مجھے فخر ہے ڈاکٹر بٹی پہ جو گمبٹ میں ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے جو لیور کا اس نے یہ اینلی نہیں دیا ایکزام ہمڈیکیٹ نہیں دیا تو ایسے مجھے سعید قریشی پہ فخر ہے جو ڈاؤ کو اوجا کو چلا رہا ہے جو کینسر کا علاج کر رہا ہے اس نے اینلی ایمڈیکیٹ نہیں دیا تو ریالیٹیز جو ہے وہ کچھ اور ہیں میں اس کا ابھی ابھی جواب دے دوں جیسے ہی ایم ٹی آئی ختم ہو جائے آپ مجھ سے ہسپتالوں کا پوچھ لیجیے گا ابھی بھی یہ ایک آزاد گورننگ باڈی ہے ایم ٹی آئی جو کہ قانون سازی میں گئی ہوئی ہے آپ کو بھی پتا ہے تو وہ بورڈ سے پوچھ لیں آپ اس کے بورڈ کے چیئرمن سے ہم نے کچھ لوگوں کو ایک موت ایک خاتون کی موت ہو گئی واقعہ ہو گئی اس پہ سسپنڈ کیا تھا تو وہ اسٹے لیا ہے کہ جی آپ کر ہی نہیں سکتے بورڈ کے سامنے آپ بے بس ہیں یہ بورڈ انڈیپینڈنٹ ہے تو جب تک وہ ایم ٹی آئی بورڈ موجود ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ان سے پوچھیں جس دن ایم ٹی آئی بورڈ ختم ہو گیا اس دن کے بعد سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا سر میں تو بلکل ان کو کہا بھی ہے لکھا بھی ہے لیکن میں نے پھر کہا کہ کانون انہوں نے اپنی ایک ریاست میں بنائی ہوئی ہے کہ جی آپ ہمیں نہ حکم دے سکتے ہیں نہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں انہوں نے ہمیں لکھا ہے یہ لکھا ہے باقیادہ کہ وہ یہ آپ نے کیوں سسپنڈ کی یہ تو ہمارا آک ہے اب کسی کی موت بھی واقع ہو جائے وہ کسی کو مار دیں وہ مشین ڈان لگائیں وہ علاج نہ کریں ہم کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ہمارا تو قانونی ایم ٹی آئی ہے ہم آپ کو جواب دے ہی نہیں ہے سر میں صلاح کے حوالے سے ہی بات کروں گی کہ ایک رپورٹ آئی ہے یو اینٹی کے جس میں پاکستان میں جو خواتین ہیں اگر دیکھیں تو پیسٹھ لاکھ خواتین حامدہ ہے اس کے لئے یہ جو اور ستتر ازار خواتین نیکس منت ان کے ہاں دلیوری مدوقع ہے اس کے لئے وہ خواہ کیا کرے کیونکہ یہ صبح کے بعد سے بائی کی بات ہے بی بی آپ کی یہ بات جو تھی یہ کل کیبینٹ میں ڈسکس ہوئی بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور آپ نے پینسٹھ لاکھ کا فگر کا وہاں ساٹھ لاکھ کا فگر آیا تھا تو اس کو ایڈرس کمیٹی کرنے کے لئے کیبینٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور وہ سلسلے میں اپنی جلدی صفارشات پیش کر دے گی اس سے پوری طرح بائلم ہے وفا کی حکومت بھی اور صبحی حکومتیں بھی دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا دیکھیں اگر کوئی کسی کو لادلہ بنا کر پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ پر رکھا گیا ہے اور اس کو آتا جاتا کچھ نہیں تو آپ مجھے سب خود بتائیں کہ اس کو رکھنا چاہیے جب یہاں پر ہمارے ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی گریڈ والے کی تنخواب ستر ہزار اسی ہزار لاکھ ڈیلڈ لاکھ روپے آئے تو وہاں پر نونو آٹھ ہٹ دس دس لاکھ میں لوگوں کو توفے کے طور پر تحائف کے طور پر اکومنڈیٹ کرنے کے لئے رکھا گیا ہو تو اس کے لئے ہم ریویو مچاؤں گا ڈاکس آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ریویو کریں کہ ان میں کتنی سکلز ہیں جو ان کو ملینز میں تنخواہ مل رہی ہیں یا آف آف ملینز میں تنخواہ مل رہی ہیں تو اس کے لئے ایک ریویو کمیٹی بنا دی جائے گی بہت شکریہ جی تینکیو